نمسکر دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ وانی پلانٹ گارڈن میں آپ لوگوں کا بہت بہت ساغت ہے آج فرس میں بات کرنے والی ہوں سمر میں کھلنے والے بہت خوبصورت پلانٹ کو سموز کے بارے میں اور یہ فلاور فرنس پورے سال اسی طریقے سے کھلتے رہتے ہیں سردی گھر میں برسات کوئی بھی سیجن ہوں بہت اچھے سے بلوم کرتے ہیں ان کے کلر کے گھر میں بات کروں تو یلو ریڈ اور اورنج میں آتے ہیں جو کہ میرے پاس ابھی اورنج والا ہے اگر میں اس بار نرسری کی اورنج یلو دیکھتا ہے تو میں یہ ضرور لے کر آؤں گی اور میں اس کو اگر میں بتاؤں کس طریقے سے گھر کیا ہے تو میں بتاؤں سیٹ سے ہی میں نے ان کو گھر کیا ہے اور میں نرسری کہی تھی وہاں پہ یہ پلانٹ لگے ہوئے تھے تو یہ پہ سیٹ بنے ہوئے تھے تو میں نے دو تین سیٹ اسی طریقے سے لاکے میں نے اسے کملے میں ڈال دیا تھا اور وہیں سی زرمنیٹ ہو گئے بہت تیسلی مطلب چار یا پاس دن میں اس میں پودھیں نکل آتے ہیں اتنا ایجی گروہ کرنا ہے ان کو تو اسی سے میں نے پودھیں تیار کیا ہے اس کی ریپورٹنگ میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کری تھی چھوٹے بڑے جس طریقے سے پلان تیار ہوئے تو ایسے میں نے ریپورٹنگ کر دی تھی اور اب دیکھیں اس طریقے سے بلوم بھی ہونے لگے ہیں اور اس میں مطلب سیڈ بھی بن رہے ہیں اگر میں چاہوں تو ان کو ہٹا بھی سکتی ہوں کیونکہ ہم فرنس صرف میں فلاور ہی چاہیے ہوتا ہے اگر سیڈ بننے لگتے ہیں پلانٹ میں تو پلانٹ کو لگتا ہے کہ اب ان کے جو ٹائم میں قتم ہوگئے تو اپنے آپ کو ڈیٹ کرنے لگتے ہیں تو جب اس میں سیڈ بننے لگے تو وہ آپ بلکل وہ جو برانچ جس میں سیڈ بن رہی ان کو آپ ہٹا دیں تاکہ اس میں آگے اور فلاورنگ ہو سکے اگر فلاور چاہتے ہیں تو کیونکہ ہم فلاوری فلانٹ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس سے ہم فلاور پا سکیں سیڈ اگر آپ کو چاہیے تو ان کو رکھ سکتے ہیں ایک دو میں چھوٹ دیجئے پاکہ آپ اس کو پنچ کرتے چاہیے تاکہ اس میں اچھے سے بلوم ہو سکے ابھی جیتے میں نے چار پوٹ میں لگایا تھے چار میں بہت اچھے سے بلومنگ ہو رہی ہے اس طرح سے اور سیڈ بھی بن رہے تو ان کو بھی ہٹا رہے دکھاؤں گی کس طریقے سے ان کو ہٹا سکتے ہیں پھر اس لگانے کے اگر بات کرو تو میں نے ان کے لئے جو مٹی تیار کری تھی بلکل پیلڈرین پورس مٹی تھی اس کے لئے میں نے گارڈن سوائل لیا تھا رائس ہسک تھا اور سینڈ سوائل تھی برمی کم پوچ تھا گوبر کی خات تھی اور پنجی سائیڈ بھی اٹ گیا تھا تاکہ ہمارا جو مٹی ہے اچھے سے ہلدی رہے دیکھیں اس طرح سے جگہ جگہ سے کلیہ نکلتی ہیں ان کے انسٹیپ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے دیکھیں اس طرح سے سیڈ بن رہے ہیں اگر ہم نہیں توڑیں گے تو یہ فلال پکی چکی ہے اگر ان کو دو اتین دن کے دھوپ دیگے گی تھی اپنے آپ نیچے گھر جائیں گے ایسے گھر جائیں گے تو ان کو ہٹا دینا ہے فرنس نہیں تو سیڈ بنتے تو پلانٹڈ ہونے لگتے ہیں تو ان کو بلکل ہٹا دینا ہے توڑ کے کس طرح سے اٹھانا دیکھیں بہت ہیل دن کے بلیوز بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں تو انکھیلی ٹائپ کی چھوڑے ٹائپ کے رہتی ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فلاور پیٹل دیکھ سکتے ہیں سنگل پیٹل والے ہیں ڈبل میں بھی آتے ہیں یہ ملٹی پیٹل بھی آتے ہیں تو بہت ہی پیارے کلر میں ان کے دیکھیں اس میں بھی سیڈ بن رہے ہیں اور اس میں بھی سیڈ بن رہے ہیں تو ملٹی میں نے بات کیلئے ان سب کی ملٹی کس طریقے چاہیے اور پورٹ ان کے لئے کوئی ضرور نہیں بڑھایا چھوٹا پورٹ ان کے روٹس زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے چار یا پانچ انچ کی اتنی بھی نہیں ہوتی دو یا تین انچ کی روٹس ان کی ہوتی ہے تو ان کو ہمیں کسی بھی پورٹ میں لگا سکتے ہیں پچار انچ چھ انچ آٹ انچ کا کوئی بھی گملاپ لے کے لگا لیں گے پولی بیگ میں لگا لیں گے تب بھی صحیح رہے گا جو گروپیک آتا ہے اس میں بھی دیکھیں اس طریقے سے جگہ جگہ پہ فلاورک فرنس ایک دوے دن تک ہی رہتے اس کے بات میں دیکھیں یہاں سے ہمیں ہٹا دینا ہے نیچے سے ہی ہٹانا ہے کیونکہ ان کی سٹیپ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی سے گئی ہوئے اس میں پول کر دیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں توڑ توڑ کے سارے ہٹا دینے ہیں میں ایک دو رکھوں گے تاکہ اس میں سیڈ بن سکے اور اسے میں فلاور پا سکوں دیکھیں اسی طریقے سے اتنی لمبی ہوتی ہیں اس ٹک سے نکلتی ہیں تو ابھی ان کو گھر میں رکھ دیتے ہوں تو یہ بیچ کل بلکل تیار ہو جائیں گے سوک کے الگ الگ ہو جائیں گے ان کو اٹھا دینا ہے اور دھوپ ان کو فرنس پورے دن کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے اچھے سی دھوپ ملے گی تب ہی اچھے سے فلاورنگ کر لے گی کیونکہ یہ سمر والے پلانٹ ہیں تو ان کو گھر میں والی دھوپ بلکل چاہ جتنی بھی تیج دھوپ اور تب ہی دھوپ میں بھی یہ کھل جاتے ہیں سروائب کر جاتے ہیں تو کہیں بھی ان کو رکھ دیں گے اچھے سے چلتے رہیں گے اور جب ہی جب انتی ہیں فرنس اگر ان کو پینچنگ کرتے رہیں گے وہیں سے دوسری گروت شروع ہو جاتی دیکھیں اسی طریقے سے بڑس بھی آرہی ہیں اور پھول بھی کھل رہے ہیں ایک ہی برانچ میں کئی پرٹس ہو کئی فلاور کھلے ہوئے بہت ہی سندھا لگتا ہے فرنس اگر گارڈن میں ان کو ایٹ کرتے ہیں تو یہ سالوں سال جانے والے نہیں ہیں یہ اپنے آپ اپنے سیڈ جو بنتے گرتے رہتے اپنے آپ اکھتے رہتے ہیں تو ان کو آپ بلکل لگا سکتے ہیں اس لئے کٹنگ سے بھی لگ جاتی ہے پھر آل جب سیڈ ہمارے پاس ہے تو کٹنگ کی جرورت ہی نہیں ہے ان کو سیڈ سے ہی گروہ کر سکتے ہیں اور فرنس میں فٹی لائزر کے اگر بات کرو تو ان کو فٹی لائزر لیکوڈ والا دیجئے کیوں گرمی کا چیزن ہے تو بلکل لیکوڈ والا دیجئے جو تھنڈا فٹی لائزر ہوتا ہے اور پرانہ پیل کا لیکوڈ دے سکتے ہیں لوگ جو فروٹس کے جیتے پیلس ہوتے ہیں ان کو رات بھر سوک کر کے ہم ان کو جھان کے پانی میں ملا کے دور سے اسے دارٹ لیکن ہی دینا ہے پانی میں ملا کے ہمیں دینا ہے یا پھر جو مسترڈ کےک آتے ہیں وہ تو فلاورنگ پلانٹ کے لئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ فرنس ہیں فول بلوم میں ہوتے ہیں تو جتنی بلومنگ والے پلانٹ ہوتے ہیں ان کے لئے فٹی لائزر جروری ہوتا ہے ہر ہفتے میں ہفتے میں یا وندرہ دن میں ایک بار چلور دیتے اچھے سے گھڑائی کر کے ہمیں انسٹ اٹیک کی اگر بات کر فرنس تو ملی وکس کا اکثر لکھ جاتے ہیں کہیں پہ لگے ہوئے تو ان پہ آپ کو چاہتا نہیں بس جو ہم لوگوں گھر کا بنا ہوا کیڑنا سکیوش کر سکتے ہیں جو کہ میں نے ویڈیو شیئر کرے ہوئی یہ کس طرح بنا سکتے ہیں جو سیمپو آتی ہیں ان کا ہم اسپریئر بنا کے ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ نیم آئل کا بھی چھڑکا کر سکتے ہیں جس سے ملی وکس اگر ہٹ چاہے اگر ہم پائپ سے پانی دیتے ہیں پورسولی پانی دیں گے تو اپنی آ پہ ہٹ جاتے ہیں اور آپ پانی کے گر بات کرو فرنس تو پانی دونوں ٹائم دینا کیوں گرمی جو ہوتا ہے ٹائم مٹی سوک جاتے ہیں تو پانی اس میں نوی بنا کے رکھے گا نہیں تو اگر ایک دو ٹائم چوک جاتے ہیں پانی دینے سے بہتے مرچھا جاتے ہیں لیکن جیسے پانی پاتے ہیں یا ویسے ہرے پھرے ہو جاتے ہیں تو پانی کبھی سے دیان دیجئے گا بیسے تو پورے سالے بلوم کرتے ہیں فرنس تو ان کو گارڈن میں بنا رکھنے کے لیے ان کی تیہ رکھ کرنا بھی ضروری ہے اور فرنس اگر لگانا چاہتے ہیں تو بلکل ان کو لگا سکتے ہیں سیڈ آپ کے پاس کہیں مل جاتے ہیں لگے سے پورٹ میں ڈال دیں گے تو اپنے آپ پہ جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اگر نہیں ہے تو نرسری میں تو آپ کو بھی یہ پلانٹ ملی ہی جائے گا نرسری والے لگے رکھوں کی سمور فلاور پلانٹ ہے تو ابھی تو نرسری میں ہوں گے مل جائیں گے پیٹل بھی میں نے بتایا ہی دابل پیٹل سنگل پیٹل اور پیٹل آلے بھی آتے ہیں کلر بھی یلو اور ریڈ میں آتے ہیں تین کلر بھی دیکھا میں نے آگے اور بھی ہو سکتے مر تین گارڈن میں ہمارے فلاور ہی ہوتا ہے سب سے بڑی صوبت ہوئی ہوتی ہے جب گارڈن میں پھول کھیلتے ہیں تو یہ سب سے best option ہے آپ لگا سکتے اگر ایک بار لے آئیں گے سال و سال چلتے رہنگے اور ان کی جو پرائیس کی بات گرو فرنز تو بھی نرسری مین کی جو پرائیس ہوگی ٹونٹی تھرٹی یا فورٹی میسی طریقے سے آتے ہی تو میں فری میں سیڈ لائکے سیڈ سے گرو کری ہوں تو اگر سیڈ مل جاتے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو اپنے نیسٹ ویڈیو نیسٹ پلان نیسٹ انفرومیشن کے ساتھ تب آپ لوگ اپنا خیال رکھنا